تو جی یہ ہے میرے بالوں کا اریجنل کلر یہ سارا اریجنل ہے یہ میں نے ڈائے لگایا ہے لیکن میں ڈائے پہلے نیچے سے لگاتی تھی تو آج میں کیا کرنے لگی ہوں آج میں ڈائے اوپر سے لگانے لگی ہوں میں بالوں کو پہلے تھوڑا لائٹ کرنے لگی ہوں اور میں جو یوز کری ہی میں ریولان کا یوز کر رہی ہی ہوں یہ والا کلر 73 ہے اس کا نمبر بلانڈ شامپین اچھا یہ کلر ہے تو میں اب یہ ٹرائے کرنے لگی ہوں کہ اس سے میرے بالوں کا کلر لائٹ ہوتا ہے اور کتنا لائٹ ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا وزالت آتا ہے آج مجھے موقع مل گیا کہ میں گولڈن لائٹ میں شوٹ کروں تو یہ دیکھیں یہاں آپ سے کافی لائٹ پڑھ رہی ہے اور یہ تھوڑی زیادہ گولڈن ہو جاتی ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میرا کلر کلر تھوڑا دھاک ہے میں نے تھوڑا سا کلر اپلائے کیا تھا تو وہ تھوڑا پہلے میں نے اس کو ریڈ کیا تھا کافی زیادہ ریڈ اور اس کے بعد میں نے ایک دھفہ بڑا لائٹ فرپلشش شرہ دیا اس کے بعد ابھی پہ یہ کچھ عرصہ سے میں براوند ٹاپلائے کر رہی ہوں تو یہ it's still very beautiful. Very beautiful لیکن experiment میں آج ہم نے جو ہے جیسے دکھایا کہ میں یا بلہ ڈ کلر ڈ کلر ملاد گیا تو میں کیا کر رہی ہوں یہ ہے جی اس کی بارتل اور یہ ہوتا ہے اس کا دیوڑپر ایسک سوری یہ کلر ہے اور یہ آتے ہیں ہاں جی یہ ڈیویلیپر ہوتا ہے تو اب میں اس کو کر رہی ہوں اوپن اور یہ جو کلر ہے نا بلانٹ 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 اس کو میں اس کے اندر ڈالنے جو کیا ہوں یہ ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی سے رکھتے ہیں اچھا ہوتا کیا وہ کہتے ہیں جی اوپر سے اس کو پہلے کاٹ لیں اور پھر انگلی سے کریں میں تھوڑا سا ریورس کرتی ہوں کہ میں اس کو پہلے ڈال کے ہلا لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو انڈ میں یہاں سے کاٹوں گی جی تو یہ جو ڈبے پہ لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق یہ کہہ رہا ہے پچیس ملٹ لیکن میرا خیال میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم کے لئے رکھوں گی تاکہ جو میرے گریے سے زیادہ گریے تو نہیں ہے یہ والے بال تو بلکل ابھی انٹچ ہیں ویسے میں نے ابھی تک مجھے تقریباً دو سال ہو رہے ہیں میرے بالوں کو ڈائل لگانا شروع کیا ہے اچھ سے پہلے میں نے کبھی بال ڈائل نہیں کیا تھے تو اسی خوف سے کہ یہ چٹے نہ ہو جائیں تو بھی چٹے تو پھر بھی ہونے ہیں تو آپ کر لو ڈائل تو میرے تھوڑا تھوڑا گریے آ چکے ہوئے ہیں مطلب ہی بھی آپ کو نظر آئیں گے کے لئے اب میں کیا کرنے لگی ہوں میرے گلاپس پہن لیا ہے اور یہ میں نے اس کو یہاں سے سیزر کے ساتھ اس کو میں یہ میں اس کو کاٹ بھی ہے اس میں سے تھوڑا سا کلر باہر آ کے اس کو لگا لیتے ہیں اب میں کیا کر رہی اس کو ریموو کر کے کلر باہر نکلتا جا رہا ہے تھوڑا سا یہ میں اس کی لیڈ ریموو کر دی ہے اور اب میں اس کو بالوں کو کر لیتے ہیں سیکشن اچھا میرے کل ہی بیسے بال دھوئے تھے اور یہ کلر کے بعد میں نے شیمپو نہیں کرنا تو ای تھوڑ چلو اس کو ہم انہی والوں کے اوپر ڈائے لکا لیتے ہیں اچھا جی ابھی میں نے ڈائے لے لیا اور اب میں کیا کریں اس کو تھوڑا سا روٹ سے اوپر سپریڈ اس طرح سے میں اس کے سیکشنز بناتی جاؤں گی اور ڈائے جو اس کو اپلائے کرتی جاؤں گی اور ساتھ ہی جہاں تک یہ جاتا ہے وہاں تک اس کو میں سپریڈ کر دیتی ہوں اچھا ہو گئی ابھی کہ جو نیچے والے بالے اس کے اوپر میں ایک سپریڈ اپلیکیشن کروں گی ابھی صرف میں روٹس کو ٹچ کر رہا ہوں نہیں جی اس طرح سے کر کے میں اس کو اپلائے کرتی جاؤں گی باقی میں جا کے واشرو میں اپلائے کرتی ہوں تاکہ میرے بیڈ کے اوپر کچھ نہ گرے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کلر آتا ہے لیتس ٹرائی یہ کلر لگے میرے والوں پر اور یہ آ رہی ہے میرے کمرے میں خوبصورت سی یلو لائٹ اور میں نے ہلکا ہلکا سا یہ اپنے آئی بروز پر بھی لگا لیا تاکہ اس کلر جو ہوں اب میں کیا کرنے لکھوں مجھے جہی والا مل رہا تھا یہ جہی والا پہنے لکھیں یہ ہو گیا بھی اب میں بیک پہن لیا تو اب ہوں گے ہیں پورے چار بج گئے ہیں تو میں اس کو چھوڑ ہی ہوں گے تقریباً 40-45 منٹس کے لئے تو سی یو آفٹر 45 منٹس اچھا یہ جو ہے یہ میں تقریباً 10 میٹس کے بارے مووو کر دوں گی کیونکہ ایتے ہیں کہ یہ جلدی ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں فائنل رزالٹ کیا رہتا ہے تو ہو گئے میرے بال ڈائے اوپر پورشن میں کافی شائنی براون شیڈ آ رہا ہے نیچے سے بھی بال گیلے ہیں but i was so excited to see my hair in the natural sunlight تو it looks really nice to me اب دیکھتے ہیں کہ پورے درائے ہونے کے بعد کیا کلر آتا ہے so stay tuned but i like the shine and it's really smooth as well so on so on so on موسیقی